اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید آج کا سوال خصوصی سوال ہے یوم آزادی کے دن کیا سوال پوچھیں گے ابھی کچھ دیر میں بتاتیوں لیکن جہاں میں کھڑی ہوں اس کی اہمیت کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا قیام جمہوری عمل کے ذریعے ہوا تھا اور یہ جو قانون ساز اسیمبلی ہے یہ علامت ہے ہماری جمہوریت کی ہماری آئین کی اور یہاں جو قانون مناتے ہیں جو قانون ساز ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یوم آزادی کا دن کیوں اتنا اہم ہے اس سال کیوں اتنا مختلف ہے خاص طور پر اس تناظر میں کہ ہم آج کے دن کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن بھی منا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم صرف قانون سازوں سے نہیں پوچھیں گے ہم جو لوگ ان منتخب نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی یہی سوال کریں مصدق ملک صاحب آپ چودہ اگست کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو قوم کو دیکھئے میرے نکتہ نظر سے چودہ اگست کا دن جو ہے وہ کلمی نیشن تھا استحصال کے خلاف جو ہماری تحریک ہے اس کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے چودہ اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہمیں ہر قسم کی آزادی جو ہے اس کو اپ ہولڈ کرنا ہوگا آزادی کا پیغام باہر لے جانا ہوگا لوگوں کے سیاسی ذاتی جو فریڈمز ہیں ان کو اپ ہولڈ کرنا ہوگا اور فائٹ بیک کرنا ہوگا ہر قسم کے استحصال کا ہمیں اس میں متحد رہنا پڑے گا اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ چودہ اگست میں پیدا ہوا ہوا مسئلہ ہے اور جس طرح کشمیر کے اور کشمیریوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے اگر آج ہم نے کوئی کمزوری دکھائی ہماری حکومت نے کوئی کمزوری دکھائی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چودہ اگست کا احترام کرنا بھول گئے ہیں اس وجہ سے آج کے دن ہمیں متحد ہونا چاہیے آج کے دن ہمیں اپنی آزادیاں جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے آج کے دن ہمارے جو حقوق ہیں اور ہماری جو آزادی ہے ہمارے جو فریڈمز ہیں ان کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے ہماری جو مائنورٹیز ہیں اور جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو ہمیں آگے لے کے بڑھنا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ بات میں حکومت کو دوبارہ بتا دوں میں دوبارہ حکومت کو بتا دوں کہ کشمیر کا معاملہ چودہ اگست کو شروع ہوا تھا چودہ اگست دوہزار انیس کو ختم نہیں ہو سکتا یہ حکومت کو یاد رکھنا چاہیے دو جو باتیں آپ نے کی تھی میں اس پر سوال کرنا چاہتی ہوں آپ نے کہا کہ ہماری آزادی جو ہے وہ ہمیں اس کے لئے جدو جہے جاری رکھنی چاہیے کس قسم کی آزادی کی بات کریں ہمارے ملک تو آزاد ہے دیکھئے سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے اس وقت کیا میڈیا آزاد ہے کیا آپ کچھ لوگوں کی جو ریلیز ہیں ان کا نام ان کا پیغام کیا آپ آزادی کے ساتھ میڈیا کو پر لا سکتے ہیں اپنے شام کے پروگرامز میں اس پر بات کر سکتے ہیں کیا آپ کے پانچ ہزار لوگ جو اہل دانش ہیں اہل خرد ہیں اہل کلم ہیں صحافی ہیں کیا ان کی نوکریاں چلی نہیں گئیں کیا چینل اس ملک میں بند نہیں ہو جاتے تین تین دن کے لیے تو یہ کیا آزادی ہے کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کو دیوائر میں چن دیا گیا اور دوسری جماعت کو جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے جو نیپ کے مقدمات ہیں کرپشن کے مقدمات ہیں اس میں کوئی چاہے وہ نائی سی ال کا ہو چاہے وہ ایو بی آئے کا ہو کوئی مقدمہ آگے حکومتی عراقین کا آگے نہیں بڑھ رہا تو کیا یہ استحصال نہیں ہے کیا یہ آزادیاں نہیں ہیں کیا جو ہمارے لوگ اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کو آزادی ہے پوری طرح سے آواز اٹھانے کی تو ہماری یہ جدو جہود جاری رہے گی کیونکہ چودہ آگست کا یہی بیغام ہے ان مشکلات کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں اب چودہ آگست کے بعد عید کے بعد پاکستان مسلمی نواز کی کیا سٹریٹیجی رہے گی کیونکہ گرفتاریاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نئے نئے انکشافات آتے ہیں کرپشن کے معاملات کے تو دیوار میں تو چنوا دیا ہے احتجاج کیسے کریں گے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چودہ آگست جو تھا وہ مسلمانوں کے استحصال کے خلاف تھا مسلمانوں کی اقتصادی حالت جو ہو گئی تھی کلونیل دور میں وہ اتنی اندوہناک تھی کہ یہ بے حد ضروری ہو گیا کہ یہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور مسلمانوں کا جو اقتصادی استحصال ہے جو غربت کی چکی میں اوپس رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے آج میں دوہزار انیس میں پوچھتا ہوں کیا یہ تیس پینتیس ہزار روپے کمانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیج سکتے ہیں کیا اپنے بجلی کے بل دے سکتے ہیں گیس کے بل دے سکتے ہیں اگر ماں باپ بوڑے ہوں تو جا کے ان کا ڈائلیسز کروا سکتے ہیں ورنہ وہ مر جائیں گے تین تین سو فیصد دواؤں کی قیمت جو بڑھ گئی ہے کیا دوہ اپنی ماں کو دے سکتے ہیں اور یہ جو بیس روپے کی روٹی ہے یہ بچے بیس روپے کی روٹی کھا سکتے ہیں تو استحصال جاری ہے ہمارے غریب لوگ غریب مسلمان جو ہیں ان کی اقتصادی حالت بدلنی ہوگی ہمیں بدلنی ہوگی اور پی ایم ایل این کا یہ قصد ہے کہ ہم جو ہو رہا ہے اقتصادی طور پر غریب آدمی کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی آواز اٹھائیں گے ہمارے جلسوں میں ہماری ریلیوں پر آپ کے ٹی وی پروگرامز میں ہم روز یہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والی پالیسیز جو اس حکومت کی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا دوست صاحبہ چودہ اگست قوم کو پیغام دینا چاہتی ہیں اس سال چودہ اگست کس طرح سے مختلف ہے باقی جو سال چودہ اگست رہے ہیں دیکھیں اس سال چودہ اگست دو طرح سے مختلف ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ نئے پاکستان کا پہلا چودہ اگست ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت مجودہ حکومت کا پہلا جشن ازادی ہے اور عمران خان صاحب کی جو جد و جہد تھی پاکستان کے گلے سڑے سسٹم کو بدلنے کے لیے اور سٹریٹس کو کچھ چیلنج کر کے وہ حکومت میں آئے تھے تو وہ ایک قیام پاکستان کا جو سفر تھا ستر سال سے یہ قوم جو ہے قائد کے پاکستان کی متلاشی تھی اس میں آپ کو ری فارمز کی ضرورت تھی اور وہ جو ری فارمز ہیں وہ آپ کے سٹریٹس کو کو بدلنے کے لیے اس گلے سڑے سسٹم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اشار ضروری تھی ایک سال میں آپ نے وہ ری فارمز مختلف اداروں میں لائے آپ نے وہاں رول آف لا انشور کرنا تھا آپ نے وہاں انسیچوشن امپاور کرنے تھے اداروں کو خودمختار بنانا تھا باختیار کرنا تھا آپ نے وہاں ایکول رائٹس ایکول اپرچونٹی کرنے تھی میرٹ کا بول بالا کرنا تھا انصاف سب کے لیے یقصہ کی سوچ کو سپورٹ کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز جس نے ستر سال اس پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ لیا اس کو آپ نے پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک تحریک کے طور پر لانا تھا یہ پورا ایک سال حکومت نے ان تمام اقدامات جو ہے وہ عوام کی خواہشات کے مطابق اٹھائے اور اس پاکستان کو استحقام دیا اور ایک سال قیام پاکستان کے ستر سال یہ سال قیام پاکستان کے بعد استحقام پاکستان کا سال تھا اور آج کے دن کشمیریوں کے ساتھ بھی یک جہتی منا رہے ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا کیا پیغام جائے اس پہ پہلے یہ ہے کہ چودہ اگست جو ہے وہ تعمیر پاکستان کا سال ہے اس چودہ اگست سے اگلے چودہ اگست تک ہم تعمیر پاکستان کا سفر شروع کر رہے ہیں اور وہ تعمیر پاکستان کے ساتھ جڑ گیا ہے کشمیر کا مقدمہ اور کشمیریوں کے ساتھ ازارے یک جہتی اور یہ چودہ اگست جو کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اب ہم پہ یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان کا جو وجود ہے جو نامکمل تھا اس کو بھی چودہ اگست کے ساتھ جوڑ کے منائے تو اس حوالے سے یہ چودہ اگست منفرد ہے کہ اس چودہ اگست کو کشمیر کے ساتھ ازارے یک جہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے اور اسی سے پاکستان اور کشمیر کا جو لازوال رشتہ ہے وہ مضبوط ہو گئے بہت شکریہ سال کا چودہ اگست ہے گزشتہ جو انڈیپینڈنس ڈی گزرے ہیں ان سے کیسے مختلف ہے یہ ہر چودہ اگست ہم مناتے ہیں اس کی بنیاد تو وہی ہوتی ہے کہ ہمیں آمریت سے آزادی ملی ہمیں کولونیالزم سے آزادی ملی ہمیں ایک دو سو سال کے غلامی سے آزادی ملی یہ ساری چیزیں تو گون ہیں لیکن ہر سال کی جو ہم آزادی کا دن مناتے ہیں اس کا پسمنظر اس وقت کے حالات ہوتے ہیں وہ عالمی حالات ہوں یا اس ملک کے اس وقت حالات ہوں اور اس وقت ایک ہم نے جو بحث کیا ہے پارلمنٹ میں وہ تازہ ہے میرے اپنے ایکسپیرنس میں تازہ ہے ہمارے لوگوں میں وہ جو اس وقت ایک انڈیا کی طرف سے ایک میں سمجھتی ہوں کہ دشتگردی ہوئی ہے کشمیری عوام کے ساتھ کشمیری سٹیٹ کے ساتھ وہ ایک پسمنظر ہے آپ سمجھتی ہیں کہ چودہ اگست جو ہم کشمیریوں کے ساتھ یا جہتی کا دن بھی ساتھ ساتھ منا رہے ہیں یہ ان کو کشمیریوں کو پیغام دینے کے لیے کافی ہے دیکھیں فریڈم سٹرگل میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سٹرنگٹ جو ہے آپ کو انر سٹرنگٹ چاہیے آپ کو کنوکشن کی سٹرنگٹ چاہیے اور آپ کو سپورٹ چاہیے اور پاکستان کو یہ میسیج اس وقت دینا اور ضروری ہے پہلے سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک یونی لیٹرال ایکشن ایک یونی لیٹرال ایک انڈین گورنمنٹ ایک انڈین گورنمنٹ ایک انڈین گورنمنٹ نے ایک یونی لیٹرال ایکشن لیا ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے اور وہ اب کو پورن ہ نوئی لیٹرال بہت ذرق 와서 Juni جس پہوچھ رہا ہے کہ انڈین ایونین کی فرمائے مدنیا جیس پہوچھ رہے ہیں agrar uh COME پورٹ ہم ویسٹ آہ میں انڈین ایونی کی فرمائے مدھارے مدھارے ہیں فرمائے فرمائے در بن حد تو نہ صرف انڈین ایڈالی ایڈالی جو نیشنود اور سیٹھوڈ کی ہے نہ صرف وہ اس کو pushes گورنگر بہتنے ہو اور وہ دنیا کے جو کچھ پرنسپلز ہیں اور وہ یونائیٹڈ نیشنز کے جو ریکارڈز ہیں اس میں وہ ہیں جو پلیویسائیٹز ہیں یہ ان میں ریکارڈڈ ہیں یہ ان کی وائلیشن کرتی ہے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بطور اپوزیشن کے ایک رہنما سینئر رہنما آپ کیا سمجھتے ہیں چودہ کا کس طرح سے مختلف ہے میرے خیال سے ہمیں باقی اپنے جو سیاسی ڈیفرنسز ہیں پلیٹیکل ڈیفرنسز ہیں جو ڈس اگریمنٹس ہیں جو پوائنٹ آف ڈیفرنس ہیں ایک دوسرے سے ان کو ایک طرف رکھ کے ہمیں نیشنلزم کا میسج دینا چاہیے پوری قوم کو اور ہمیں یہ میسج دینا چاہیے خاص طور پر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو کہ پاکستان کا جہاں پہ سوال ہے جہاں پہ پاکستان کی اہمیت ہے جہاں پہ پاکستان کی آزادی جس طرح سے آئی جہاں تک پاکستان کا question ہے وہاں پہ ہمیں بالکل ایک پیچ پہ ہونا چاہیے ہمیں آپس میں جو یہ چھوٹے موٹے اختلاف ہاتھ چلتے بھی ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کی نیشنل انٹرس پہ کسی قسم کا compromise نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ 14 آگسٹ بھی ہو تو ہمیں 14 آگسٹ پہ بھی اگر ہم opposition کے طور پر feel کرتے ہیں کہ پاکستان کا national interest کہیں پہ jeopardize ہو رہا ہے تو ہمیں وہاں پہ national unity کا تو message دینا چاہیے لیکن جو interest کے اوپر compromise اگر 14 آگسٹ کو بھی ہوگا تو ہمیں آواز اٹھانے چاہیے یہ شاید opposition کا کام ہے لیکن حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جو اگر اتحاد ہے یا جو سختی ہے جو تنقید ہے اس کی وجہ سے یہ جو ایک political unity جو ہے وہ پھر نظر نہیں آتی اور ہم نے دیکھا تھا جب پچھلے ہفتے جب دو دن مشتر کا اجلاس ہوا تھا جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی تھی جو لڑائیاں ہو رہی تھی جو تانے بازی تھی وہ پھر اتنے اہم ایشو کو پھر اس کو دبا دیتی ہے دیکھئے یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں پاکستان تو ازاد ہو گیا کیا آپ ازاد ہیں اگر آپ لوگ ازاد نہیں ہیں تو کیا پاکستان ازاد ہو ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ this is a worst form of dictatorship in پاکستان this is a civilian dictatorship اور یہ اس کا یہ اس کا ریاکشن ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سڑکوں پہ بولتے ہوئے ان کی زبان بند کرنے کی کوشش کریں گے آپ ان کو بولنے نہیں دیں گے آپ جو ہمارا constitutional right ہے fundamental right ہے right to express myself freedom of expression اگر آپ اس کو پاکستان کیوں بنا تھا ہمارا پاکستان کا جو سارا چارٹر ہے that is in the constitution اگر آپ constitution کوئی اڑا کے رکھ دیں گے آپ کی کوئی freedom of speech نہیں رہ گئی آپ کی freedom of movement نہیں رہ گئی آپ کی freedom of assembly نہیں رہ گئی اس ملک میں کیا ہے ایسی روایت کہ یہاں پہ انیس سو تیہتر کا آئین آپ کو لاغو نظر آ رہا ہے تو یہ تو ساری responsibilities government پہ جاتی ہے کہ جس کے بیچ میں اتنی political depth ہی نہیں ہے کہ وہ social dynamics کو understand کر سکے and I think PTI is responsible for it آپ بتائیے گا کہ جب ہمیں نظر آتا ہے سیاسی قیادت میں جب اتحاد نہیں ہے کشمیر کے معاملے پہ تو پھر چودہ اگرس یومِ آزادی اور کشمیریوں کے ساتھ جو یکجہدی منا رہے ہیں پھر ہم کس طرح سے لوگوں کو پیغام دیں کہ ہم اکٹھا کھڑے ہیں انشاءاللہ جی یہ آپ نے سن بھی لیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ تو تہشدہ بات ہے چھوٹی بوٹی differences جو ہیں اس سے گبرانا نہیں چاہیے پوری قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس ارادے سے کھڑی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کشمیر کو پاکستان بنانا ہے اس لیے یہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ ایک واہ اس پہ نہیں ہیں اور differences ہیں اور یہ جو ہم سیاست میں چھوٹا ہے سر اسیمیلی میں نظر آتا ہے باتوں پہ نظر آتا ہے ٹرکچوز میں نظر آتا ہے پرس کانفرنسز میں نظر آتا ہے یہ کہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈیویجولز کی differences ہو سکتی ہیں overall majority کو آپ دیکھیں majority اگر آپ کے ساتھ ہے تو differences ہوتے ہیں ideas میں ہوتے ہیں اپنے آپ کے سوچ میں ابھی فرق ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز جو آپ کو پوری قوم نظر آئے گی اور اسیمیلی میں majority نظر آئے گی وہ اسی پہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان بہت بہت شکریہ ہم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کس طرح سے آج کا اس سال کا آہ چودہ اگست مختلف ہے یہ سال جو چودہ اگست ہے یہ یہ سوال اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے سات سال میں یہ عظیم الشان ملک حاصل کر لیا اور وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے سات سال میں یہ ملک تو حاصل کر لیا لیکن ستر سال میں بلک بنانے کا مقصد حاصل نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے یہ سوال اٹھنا چاہیے اور سواب کا جواب بھی تلاش کرنا چاہیے چودہ اگست یوم آزادی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی منا رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو قوم کو آج کے دن اس دفعہ چودہ اگست کی خاص اہمیت ہے پاکستان کے لیے کشمیری عوام کے لیے اور جس طرح سے ہندوستان کی قابض فوج نے موڈی نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے انیکسیشن کی ہے اس نے احساس دنا دیا ہے پاکستانی قوم کو کہ کتنا بڑا احسان کیا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ نے کہ ایک آزاد ریاست قائم کی جس میں ہم اس وقت پاکستان میں آزاد ریاست کے آزاد پاشندے ہیں چودہ اگست اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سال جو ہم منا رہے ہیں آزادی وہ کس طرح سے فرق ہے پچھلے سالوں سے کس طرح مختلف ہے دیکھیں مختلف تو نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ ہندو کمیونٹی نے ضرور اس کو ایک منفرد انداز سے منانے کی کوشش کی ہے پاکستان ہندو کانسل کے پلیٹ فارم سے میں نے اتنا بہت بڑا فلیک جو بنایا ہے اور گنیس ریکارڈ میں بھی وہ اپروو ہو چکا ہے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کے اندر ہندو کمیونٹی کی طرف سے پاکستان ہندو کانسل کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رمیش نے ایک بڑا بڑا فلیک لگایا ہے وہ گنیس ریکارڈ کا حصہ بنا ہے کہ جو دو سو میٹر کی قریب ہے میرا موقف یہ ہے کہ ہم نے بہتر سالوں میں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ کشمیر کاز ہو اس میں ہمیں اتنی بڑی جدوجہد کے بعد ہمیں کامیابی ابھی تک کیوں نہیں ملی ہے جوگرافی کلی ہم اتنے یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ لمحہ فکریہ بھی ہے لمحہ فکریہ بلکل ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ لمحہ فکریہ نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقف ہی نہیں ہے آج کی پوزیشن میں ایکونامیکلی ہم کمزور جبکہ جوگرافی کلی سب سے زیادہ ہم مضبوط ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک پتہ نہیں کہاں ایکونامیکلی پہنچ گئے ہم کیوں پیچھے ہیں ہمیں اپنے گریبان میں اگر دیکھیں گے تو سارے بہتر سالوں کے حکمران نظر آئیں گے انکلیوڈنگ اس وقت کی حکومت آپ کی یہ تو آپ کی اپنی حکومت ہے میں دیکھیں میں سترہ سال سے حکومت میں ہوں مگر میں ہمیشہ کوئی بھی آتا ہے حکومت میں ہوتے ہیں نہیں میں حکومت وقت کی ضرورت ہوں اور حکومت وقت میری ضرورت ہے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ غلط غلط ہے اور ان بہتر سالوں میں ہر جگہ پہ رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ نہیں آیا مفادات کی سیاست ہوئی اگریسیو سیاست ہوئی آج وہ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو متحد کریں دیکھیں نے منڈیلاوین کیا تھا گورو نے اتنا ظلم کیا اس نے سب کو بھلا کے اس نے کہا ساؤتھ افریقوں کو آگے بڑھائیں مدینہ ریاست کی ہم بات کرتے ہیں مدینہ ریاست کیا ہے مدینہ ریاست ان سارے ظالموں کو ماف کر کے ایک مدینہ ریاست کے اندر محبت بڑا میسیج دیا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم نے رکنے پارلیمنٹ سے پوچھا چودہ اگس کی اہمیت اور اس سال چودہ اگس کس طرح مختلف ہے اور ہمیں مختلف آراز سامنے آئی ان کی رائے جو تھی نظر آئی لیکن ایک چیز ہمیں دیکھا کہ ایک کومن ہے کہ ہم حل پر اختلاف کر سکتے ہیں طریقہ کار پر اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کشمیر کے معاملے پر آواز ایک ہی ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے اپنے مہمانوں کا تعرف کراتی ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تدزیہ کار جنرل ریٹائر امجد شویب صاحب اس کے علاوہ سما ٹی وی کے انکر پرسن ماہر قانون تدزیہ کار حیدر وحید صاحب اور سما ٹی وی کے لہور کے بیورو چیف اور تدزیہ کار احمد ولید صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا حیدر وحید صاحب یہاں میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی چودہ اگس کی اہمیت کا تو ہمیں معلوم ہے اور ہم ہر سال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو آج ہے وہ قائد کے پاکستان سے مختلف ہے اکاس ہے جو قائد کا ویجن تھا جو آئین کے مطابق ویجن ہے پاکستان کا تو اس پہ میں آپ سے جواب چاہتی ہوں اس سال کچھ مختلف ہے دیکھیں اس پچھلے سال میں کیا بدلہ تبدیلی آنی تھی کیا تبدیلی آئی جو تبدیلی آئی کیا وہی تبدیلی تھی جس کا وعدہ تھا پچھلے سال پاکستان پولیٹیکلی اس وقت بہت بٹا ہوا تھا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ غالباً اس وقت جیل میں تھے عمران خان صاحب ابھی ابھی الیکشن جیتے تھے آدھا پاکستان جنہوں نے ان کے لیے ووٹ کیا تھا وہ پر امید تھا کہ تبدیلی آئے گی پاکستان جو در حقیقت پاکستان نے جس طرح سے بننا تھا اس طرح کے پاکستان کی طرف اب ہم گامزن ہوں گے ایک سال کے بعد ہم نے دیکھا ہے آج بھی سیاسی طور پر پاکستان انتہائی تقسیم اور پولرائزد ہے اور جو تبدیلی جس کا کے وعدہ تھا اس کے حوالے سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں کہ کہایا کہ خان صاحب واقعی وہ والی تبدیلی لا پائیں گے جس کا کہ وہ ذکر کرتے تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیول لیبرٹیز کے حوالے سے فریڈم آف پریس کے حوالے سے پولیٹیکل فریڈم کے حوالے سے ریلیجز فریڈم کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ جو ہے امپروومنٹ نہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں ریگریشن ہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ایک بہت اور امپورٹنڈ اور بڑی کنفلکٹنگ آن دا انٹرنیشنل فرنٹ خبر ہے ایک طرف ہم کشمیر کا ڈباکل دیکھتے ہیں کہ ستر سال سے پاکستان کی شہرگ میں تو جب بھی چودہ اگست کے لیے کبھی جھنڈیاں لیتے تھے کبھی جھنڈا لگاتے تھے اپنے اشیرٹ پہ سکول کی شیرٹ پہ اور مجھے یاد ہے کہ کشمیر کا نعرہ جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ اور ہماری امنگوں اور ہماری حب الوطنی کے ساتھ جڑا ہوا تھا جس طرح سے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ میرے خال سے جو ہے وہ کہیں بھی جب لگتا ہے اس طرح جڑتا ہے تو میرے خال سے اس میں بڑا ایک بڑی تشویش ہے جو انڈیا نے کیا ہے آگے جو وہ ظلم کرنے جا رہے ہیں جو نائنصافی ہے پوری دنیا کی خاموشی ہے حیدر صاحب میں آپ کو اسے روکوں گی میں جاتی ہو جنرل صاحب بھی اسی سوال کا جواب کا جواب دے چودہ اگست سال کس طرح سے مختلف ہے حیدر نے تو کچھ خدشات کا اظہار کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے چودہ اگست تو ہے وہ روایتی طور پر تو ہم ہمیشہ ایک یوم آزادی کے طور پر مناتے رہے ہیں اور اسی میں ہی ہم آزادی کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے یا ہم ہمیشہ اندہ کے لیے سوچتے ہیں کہ اس دن پہ اگلے سال ہم کس طرح بہتر ہوں گے وہ چیزیں تو ہوتی لیکن اس طفعہ چونکہ کشمیر کا مسئلہ سامنے اور ہم نے اس کو ایک یقجہتی کے طور پر دن منانا ہے کشمیریوں کے ساتھ تو اس کی اہمیت بھی زیادہ ہو گئی اور اس میں تھوڑا آپ دیکھیں گے کہ ایکٹیوٹیز بھی مختلف ہوں گی ہمیں ایک طرف تو کشمیریوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم وہ دنیا کے آہ نالج میں لانے ہے لہٰذا ہمارے بہت ساری ایکٹیوٹیز ہمارے ڈیڈرشپ ہمارے آہ الیکٹرانک میڈیا وہ جو پہ گفتگو کریں گے اس میں ریفریکٹیو ہو گئی ہے ایشو کشمیریوں کا اور اس میں ان کی تکالیف ہیں وہ سامنے لائے جائیں گی بھارت کے ظلم سامنے لائے جائیں گے ہیومن رائٹ وائلیشن سامنے رکھی جائیں گی اور کشمیریوں کو ہر حالت میں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم یومِ ازادی تو منا رہے ہیں لیکن یہ ادھورہ ہے ہمارے دلوں میں آپ ہیں ہم آپ کی تکالیف کا سوچ رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ بڑی جلدی آپ ایک آزادی حاصل کر سکیں بھارت کے تسلط سے تو بہت سارا ایک سائیکلوجیکل میسج ہوگا جہاں نفسیاتی طور پہ کشمیریوں کو حوصلہ ہو ہمت ہو اور ان کو یہ نظر آئے کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستانی حکومت ان کی حمایت کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلہ نہ سمجھیں اس جد و جہد میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ ہر لہمہ احساس رہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں اخلاقی طور پہ بھی اور سفارتی طور پہ بھی اور کوئی بھی اور ذریعہ جس کے ذریعے ان کی حوصلہ افضائی ہو سکتی ہے ان کی مدد ہو سکتی ہے کوئی بھی اور ذریعہ آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں جنرل صاحب کیا اور ذرائع ہو سکتے ہیں ذرائع دیکھیں انجیوز ہیں بہت ساری جن کے ذریعے ہم کام کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کی مدد ہو سکتی ہے ہم وہاں کے بچوں کو تعلیم کے لیے یہاں بلا سکتے ہیں جن کے لیے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گئے کیونکہ بہت سارے بچے ان کے ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ حالات کیا ہو گئے کہ ان کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے یونیورسٹیوں سے ان کی زندگی ان کی جان محفوظ نہیں ہے حیدر صاحب یہاں بہت اہم سوال ہے کیونکہ جیسے وزیر خارجہ چین بھی گئے چین کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی اقوام متعدہ میں حمایت کا اعلان بھی کیا تھا مزید اور کون سے ممالک ہے آپ سمجھتے ہیں جن کا تعاون ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کشمیر کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں ایک طرف تو مسلم ممالک ہیں سعودی عرب لیڈ OIC کے ممالک ہیں لیکن دیکھیں جو پریشر انڈیا پہ ڈال سکتا ہے وہ بلاخر ہے امریکہ اور امریکہ جو ہے اگر اسے افغانستان میں ایک پیسفل پولٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے تھرو ہی ہو پائے گی اور ہمارے حق میں بھی ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہو اور لگتا ہے ایسا ہو بھی اب سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں لنکٹ ہیں دوسری طرف یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ افغانستان میں جو آگے اب سیٹلمنٹ ہونے جاری ہے تو یہ نہ لگے کہ دیکھیں پاکستانی کے لیے کشمیر ایک جذبات کا بھی معاملہ ہے پانی کا بھی معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ زمین اور لوگ اور لوگوں کے احساسات اور ان کی فیوچرز کا معاملہ تو ہے ہی تو اگر ایک طرف یہ لگا کہ افغانستان سیٹل ہو رہا ہے اور کشمیر میں ہم یہ ان اوے کچھ زیادہ کر نہیں پا رہے انڈیا کے اس ظلم کے حوالے سے تو لگے گا کہ جیسے کشمیر پہ ہم اس لیے چپ ہو گئے کہ ہمیں افغانستان میں کچھ ملنے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں لنک نظر آئیں گی بیک وقت ہو رہی ہیں یہ ایک اتفاق صرف نہیں دیکھا جائے گا ہسٹری جج ضرور کرے گی کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت کیسے ہوئیں تو یہ سوال ہے اور میرے پاس اس کا جواب نہیں بٹ میں سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ دونوں چیزیں کہیں لنک تو نہیں ہیں اور کشمیر میں نو ڈاؤٹ گورنمنٹ is doing what it can اور آرمی بھی کر رہی ہے لیکن سوال یہ کہ کوئی ہمارے پاس کلیر ڈائریکشن اس وقت ہے کیونکہ جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک ہے اس چودہ اگست تو ہے یک جہتی کشمیر کا دن لیکن وہ یک جہتی دعاوں کے ساتھ دوا بھی چاہیے اس میں ڈائریکشن بھی دکھانا ہوگا کہ ڈائریکشن اب کیا ہے آپ نے ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ دوا بھی چاہیے ہوگی احمد ورید صاحب دوا آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اس وقت دوانا قوم بڑی مایوس ہے یعنی آپ دیکھیں کہ پورے ستر سال بہتر سال ہم کشمیر کا رونا روتے رہے کہ کشمیر ہماری شہر آ گئے اور اس کے لیے ہم کسی بھی قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں بھارت کو ہم سبق سکھائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن آج جو کشمیری ہیں وہ ہمارا مو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے کیا کرتا ہے پاکستان نے سٹیپس لیے لیکن ایک ڈریکشن جو وید صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کو ایک ڈریکشن چاہیے بھر ایک کلیر کٹ ڈریکشن چاہیے آپ دیکھیں کہ جب واجبائی لاہور آئے تھے نائنٹی نائنٹی نائن میں تو اس وقت جو ہے بڑا پروٹیسٹ کیے گئے لاہور کو جیم کر دیا گیا پانچھے لوگوں کی ڈیس بھی ہو گئی یعنی کہ ہم اتنے غصے میں تھے جبات اسلامی خاص طور پر بہت غصے میں تھی کہ جی یہ واجبائی یہاں پاکستان آئے کیوں کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم صرف جنگ کے تھوہ حل کریں گے کشمیر پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی تو اس وقت تک تو ہم یہ کر دیں ابھی یہ ہے مسئلہ کہ ابھی ہم تھوڑے سے خاموش ہیں یعنی کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو بڑے واضح طور پر سامنے آنا چاہیے جیسے وید صاحب نے کہا کہ افغانستان میں اگر ہم کچھ لینے جا رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی ڈیل تو نہیں ہے لوگوں کے شکوک و شبات جو ہیں وہ ہم نے دور کرنے ہے کشمیریوں کے شکوک و شبات ہیں آپ سمجھتے ہیں احمد ونید صاحب کے حکومت نے یہ جو شکوک و شبات ہیں جو سوالات ہیں ان کا بھی تک واضح طور پر جواب نہیں دیا بلکل واضح طور پر نہیں آیا بلکل یہ سٹیپس لیے صرف لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آگے حل کیا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم صرف یہ چین کو کہیں گے کہ ہاں جی دو لفظ آپ ہمارے لیے بول دیں امریکہ کو بولیں گے دو لفظ بول دیں یا کسی اور ملک کو بولیں گے کہ دو لفظ بول دیں لیکن اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑھنے پڑھنے والا ابھی تک ٹھیک ہے جی جنرل صاحب کیونکہ آپ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے یہ واضح سمت کے حوالے سے جی یہ بڑا اہم ہے جو ابھی جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ انتہائی زیادتی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت یا کسی نے اس پہ کوئی سیل اوٹ کیا ہے اور کوئی ایسی ایسی انڈرسٹیننگ ہے کہ بھارت جو جی چاہے کر لے اور ہم نے افغانستان میں ہمیں کچھ مل رہی ہے نہیں دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ افغانستان کا امن ہمیں بہت ضروری ہے آج اب انڈیا نے ہمارے اگنس دو فرنٹ کھولے ہوئے ہیں مغربی سرحدوں سے ہمارے ہاں دہشتگردی ہوتی ہے اور مشرقی سرحدوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ الوسی کے اوپر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ مغربی سرحد اگر آپ کی پرامن ہو جائے اور جو کہ ایک افغانستان میں ایسی براؤڈ بیس گورنمنٹ جس میں کہ افغان طالبان شامل ہوں گے یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آئے جس کا کہ کنٹرول پورے افغانستان پہ ہو اور اس کی انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں کہ وہ وہاں سے اپنی سرزمین سے کسی کے خلاف دہشتگردی نہیں ہونے دیں گے تو یہ ایک ایشو ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اب دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی میرا خیال ہے بڑی درست بات کی انہوں نے کہ ایک پریمشن ہو سکتی تھی جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اس پہ بات کی جا رہی تھی تری سیونٹی کا اور پھر ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ موڈی کے الیکشن الیکشن کیمپین کے دوران بھی تری سیونٹی کا ذکر آتا تھا اور ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ہم اس پہ بات کر سکتے تھے لیکن انڈیا نے دنیا کو جو کہا وہ دو چیزیں تھی ایک انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارا ہم نے اس میں ایک شکھ ڈالی تھی ہم وہ آرٹیکل نکال دیں شامل کر دیں کوئی اور آرٹیکل کر دیں تو آپ کو کیا تکلیف ہم آپ بھی اپنے آئین میں جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے تو آئین کی حد تک دنیا یہی سمجھ دیئے کہ وہ اندرونی ہے دوسری طرف وہ یہ دنیا کو یہ کہتے رہے کہ جی کشمیر اگر ہم انٹیگریٹ کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے باقی جو انڈیا کے شہر ہیں ان میں جس طرح ترقی ہے یا ادھر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے بھی سہولیات ہوں گی تو یہ ایک معصومہ نہ سا انہوں نے ایک نیریٹیب بنا کے دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا کو دھوکہ دیا میرا خیر انہوں نے کچھ دن پہلے لیکن یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم دنیا کو بتاتے کہ دیکھیں یہ ملمہ ہے یہ ایک کائی واش ہے اصل کہانی پیچھے کچھ کر رہے ہیں اپنے یونی انٹریٹری بنا رہے ہیں کیا یہ یعنی یونیٹ نیشن کی قراردادیں اجازت دیتی ہیں ہم نے یہاں پہ آکے ڈپلومیسی نہیں کی ہم نے وہ بھاگ دور نہیں کی جو ہم کر سکتے تھے اور آج بھی جو کرنی چاہیے تھے جنرل صاحب میں اس لیے روک ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ احمد صاحب سے یہاں سوال پوچھو بہت اہم سوال ہے کیونکہ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت نے ہماری کمزوریوں کو ایکسپلوئٹ بھی کیا ہے جس میں معاشی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور جس سیاسی اندرونی اختلافات ہیں اور عدم احسائقام ہیں اس کو بھی ایکسپلوئٹ کیا ہے بلکل آپ نے بلکل درست بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیٹ ایف کے ذریعے بھارت کی جتنے بھی اخبارات ہم آن لائن پڑھتے ہیں ان میں تفسریں ہوتے ہیں وہ اپینین ہوتی ہے جو بھی وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس میں یہ بڑے واضح طور پر انڈین حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتا رہی ہے اپنے تینک ٹیکس کو بتا رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو فیٹ ایف میں فسا دیا یعنی کہ بھارت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کو پوری دنیا میں جیسے کہ ابھی ہمیں خطرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے یعنی آگے بھی جا کے ہمیں خطرات درپیش آ سکتے ہیں آئی ایم ایف نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ فیٹ ایف کو آپ نے کلیر نہ کیا گری لسٹ یا بلیک لسٹ میں داخل ہوگے گری لسٹ سے نہ نکلے تو آپ کی قسطیں بھی رکھ سکتی ہیں یعنی دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی اپنی محشت ہے اس کا برا حال ہے تیسری پوائنٹ یہ تیسرا پوائنٹ یہ کہ بھارت نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے ایک جنگ چل رہی ہے آپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تو انہوں نے اس سارے معاملات کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے ایسے مومنٹ کے اوپر انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان اتنا زور سے نہیں بول سکے گا لیکن بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ ہم پاکستان میں لوگ جو ہیں جن کی امیدیں بڑی ہائے ہم نے رکھی ہوئی ہیں یعنی اتنی ہائے امیدیں جیسے کہ ابھی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی کہ تبدیلی میں ہم اتنی ہائے اوپس پہ لے جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ریولوشن آنے والا گیا لوگوں کی حالت جو ہے مزید خراب ہو گئی اسی طرح سے کشمیر کے اوپر ہم نے بڑی ہائے ہوپس رکھی ہوئی ہیں پورے قوم کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کشمیر پہ ایک آنچ جانے دیں گے اگر کچھ بھی بارت نہیں کیا ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد کرے گا یہ معاملہ جو ہے اتنی ہائے ہوپس جو ہے شیٹر ہو گیا پورا پاکستان آپ دیکھیں کہ پورے ایک سال میں تبدیلی کے بعد جو نعرے لگے تھے اس سے شیٹر ہوا ہے پوری ہوپس اور اس کے بعد کشمیر آ گیا تو اس سے تو ساری عید خراب ہو گی چودہ اغسط بھی خراب ہو گی دیکھیں بات سمجھنے کی ہے میں میں کرس کروں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ ہائی ہوپس رکھیں ایک ایک آدمی کے ساتھ ایک حکومت کے ساتھ یا چاند لیڈرز کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا آپ کے عوام آپ کے پلٹیکل پارٹیاں کس قدر اخلاقی انہتات کا شکار ہے کیا کسی کو زیب دیتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر کرپشن کا الزام ہے تو سارا سسٹم اس کے پیچھے اس کے بچاؤ کے لیے لگ جائے یہ تو دنیا میں پہلا ملک ہے جس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر الزام اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ الزام اپنا پہلے جا کے بھگتے ہیں اس کو ختم کرائیں آپ بے گناہ ہیں آپ کہتے ہیں بالکل بے گناہ ثابت ہو جائیں گے تو آپ ہمارے پاس آکے پارٹی سنبھال لیں لیکن یہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جو بات کرے نا اس میں صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جتنے نیپ کے کیسز ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بولا ہم نے اٹھا لیا یہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں اعتصاب ضرور ہونا چاہیے آب اویسلی مسلم لیگ نواز نے یہاں میں دور کیا ہے تو ان کا اعتصاب ہونا چاہیے لیکن آپ باشعور آدمی ہیں آپ پڑے لکھے ہیں باشعور ہیں میری بات سنیے آپ باشعور ہیں پڑے لکھے ہیں ایک ہی سوال اپنے ذہن میں صرف پوچھ لیا کیجئے کہ آپ کے کیوں نہیں اپارٹمنٹ اور اتنی دولت باہر آپ کے کیوں نہیں میسیف قسم کے باہر کا اخبار آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ پینٹا اس پائلٹ ہیں تو آپ کے دم اب ٹانگوں میں آ جاتی ہے بول نہیں سکتے یہ جا کے ادھر مقدمہ کریں نا اس پہ پتہ ہے کہ وہاں جھوٹ نہیں چلے گا اچھا ایک کانونی بات جو ہم مان لیتے ہیں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن کانونی طور پر دے دوں you are innocent until proven guilty الزام لگنے پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے پہلے آپ نے آپ کو کلیئر کروائیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی کچھ کر سکیں ایسا نہیں ہے کانونی پوزیشن ایسی نہیں ہے حقائق ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے پوری دنیا میں ایسا ہے آپ سے روڑوں کی بات کریں سیاست کہ ستر سال تک ہم کیا وہ اچھا کر رہے تھے کہ انڈیا گٹرٹ تھی انڈیا یہ نہیں کر پا رہا تھا اقدم سے ان کے لیے تنہ آسان کیسے ہو گیا ہم سے کیا چوک ہوئی میری بات سنیے جی میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ تو سننے کا حوصلہ رکھی ہے اوفا میں گئے تھے ہم لوگ کشمیر کا نام نہیں ہم نے لیا تھا ہم نے کئی سال اپنا فورن منسٹر تک نہیں رکھا یہ بات یہ بات تو دو ہزار جنرل صاحب یہ بات تو دو ہزار پندر ہمیں اور سیمل ایگریمنٹ میں دونوں موجود ہیں اور بات اس میں بات سننیجیے نا نہیں تو ابھی تو صدیٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ سالسی کریں گے صدیٹ ٹرمپ نے کہہ دیا سالسی کریں گے اس کے بعد انڈیا نے یہ کر دیا اور کیا مطلب اس سے زیادہ اٹھاتے ہیں میری بات سننیجیے نا میری بات تو سننیجیے بات سننیجیے دیکھئے بات یہ ہے پچھلے پانچ سات سال کشمیر کا نام لینا اس ملک میں گناہ تھا ٹرمپ نے جو کہا وہ شکر اللہ کا کہ وہ نہیں ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر وہ سالسی کرائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہ چیزیں انڈیا کو اسی پورٹ پہ میں یہاں معذرت کرتی ہوں مجھے کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے جنرل صاحب یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے بہت بہت شکریہ وقت ہے در وحید احمد ولید صاحب اتنا طے ہے جو سے میں نے شروع میں کہا تھا اور اس گفتگو سے بھی اس سے زیادہ میں انڈر لائن ہوتا ہے کہ ہم اختلافات ہمارے طریقے پر ہیں لیکن ایک بات ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ہم ایک ہیں کل یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کو ایک جو پیغام ہم بھیجنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوتا یا نہیں پاکستان زندہ بات خدا حافظ